آپ لوگوں نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی لیکن آپ مولانا کی حمایت کر رہے ہیں حکومت بھی مولانا کی حمایت کر رہی ہے آپ اپنے اپنا کنڈکٹ تو بتائیں کہ حکومت مولانا سے اگری کر رہی ہے یا آپ مولانا سے اگری کر رہے ہیں مولانا کی ترمیم ہے ترمیم کے آپ خلاف ہیں پھر اس ترمیم کے بعد جو کمیٹی بنی ہے خصوصی اس میں آپ نے اپنے نمائندے مقرر کر دی ہیں کامران مرزا سینیٹر عبدالواسے سینیٹر مولانا تہور رحمان ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کو مبارک بات دیتے ہیں آپ لوگوں کی پولیسی ایکزیکلی ہے کیا دیکھیں جہاندہ آپ علی زفر صاحب کی بات کر رہے ہیں جا کر ان کو مبارک بات دیتے ہیں ساکڈار صاحب کو یا باقی لوگوں کو تو مجھے اس کا نہیں پتا مجھے آپ کی ایک انفرمیشن آپ کی مجھے ملی تھی پرسوں میں نے دیکھی تھی آپ تو چکہ آئی بیٹنس ہیں سیاہ ترین دن کے طور پر بنائیں گے اور یہ بدترین قسم کا اٹیک ہے اب جہاں تک مولانا صاحب کے ساتھ تعلق کا مولانا صاحب کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا جو مسعودہ ہے وہ درست ہے یا جو آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں وہ درست اقدام کر رہے ہیں ہم نے ان کو انگیج کیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ الیکشن کے فوراں بعد تحریک چلانے کے لیے اور متحدہ پوزیشن میں ساتھ دینے کے لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے ہمیں کہا جی پرنسپل ہی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن الگ الگ تحریک چلائیں گے دوسری بات جب یہ مسعودہ آیا تو ہم نے ان کو پوری کوشش کی کہ آپ اس کا ساتھ نہ دے اور انہوں نے کچھ دن تک ریزسٹ بھی کیا اور بلکہ دو ہفتے پہلے تک انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ ناجائز اسمبلی ہے ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی کانسٹیوشنل ایمنٹ کر سکیں پھر انہوں نے جو کچھ خود کہا کہ جی کالا سانپ اور شیشناگ اور اس کا زہر کچھ نکال دیا اور کچھ بیس پرسنٹ واقعی ہے تو دیکھیں بیس پرسنٹ زہر ہو یا ایک پرسنٹ زہر ہو زہر زہر ہے تو آپ جب اس کا ساتھ دے رہے ہیں دیکھیں تاریخ کے اس سائٹ پہ آپ کھڑے ہوں جہاں حق سچ کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جب لوگوں کے حقوق کی والیشنس پہ نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کیا کہ وہ پارلیمانی کمیٹی کا بائیکوارٹ نہ کریں آپ لوگ چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس ہائینی ترمیم کو سنے گا کون اس کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو کون سنے گا وہ آپ کا کیس کون سنے گا 26 ہائینی ترمیم کے بعد ہم اس کو illegitimate unconstitutional ہم یہ amendment سمجھتے ہیں اور ہم اس کا اس لیے پارٹ نہیں بننا چاہتے اور ہم نے یہ کل ہماری political committee کی میٹنگ ہوئی سنے گا آئینی بینچ سنے گا ہم نے تو اس لیے نہیں بنے اب آپ آ جاتے ہیں سنے گا کون دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب آئین کو آپ جو amendment ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر فل کورٹ سنے گی کیونکہ اس کے لیے آپ کو constitutional bench نہیں سنے گا سعی میں اس پر آئے ان کی بھی دیتا ہوں مجھے بریک پہ سنے constitutional bench is the product of this impure یا disputed legislation تو جب disputed legislation ہی conflict of interest انڈر question آ جائے گی تو وہ اس کو فل کورٹ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی